ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں میں بھی اچھی ہوں سوستوں مستوں آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں مستے سوست رہیے اور میرے چینل کو میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور سیئر کرتے رہیے آپ لوگوں کو آج میں دکھا رہی ہوں میرا نیلز کتنے گندے تھے تو میں پہلے اسے سکلین کی ہوں ہیر جو ریموبر سے نیل ریموبر سے میں اس کو ساف کی ہوں ابھی میں یہ دکھا رہی ہوں نیلز ساف کرنے کے لئے جو سائیڈ سائیڈ میں چمڑے جو جم جاتے ہیں چیپک جاتے ہیں پتلے پتلے جو لیئرز ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں تو اسے ہٹانے کے لئے ابھی آپ کو دکھاؤں گی کیسے ساف ہو رہا ہے اور بلکل اچھے سے یہ کلین کر دیتا ہے آپ تھوڑا سا پریس کر کے نیلز پہ پریس کر کے اس سے تھوڑا سا رگڑنا پڑتا ہے تو رگڑ یہ اور بلکل گھر میں آرام سے آپ اپنے نیلز کو اچھے سے مطلب مینیکیور کر سکتے ہیں کیونکہ پارلر میں آپ جائیں گے تو وہاں پیسے لگتے ہیں اور پیسوں کی اچھی سی بچت ہو جاتی ہے گھر پہ گنیز یہاں دیکھئے میں آپ کو دکھا رہے ہوں کتنے وائٹ پتلے پتلے سے لیئرز نکلے ہیں جو اس کی مدد سے میں نکال کے آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تو نیلز کو گھر رہ کے بھی آپ کیئر کر سکتے ہیں اور نیلز کو کیئر کرنا تو بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی سارا کام کرتے ہیں اور اس نیلز کو گندہ رہے تو ہمارا کام بھی کھانے میں جائے گا یا پھر کہیں بھی جائے گا تو صحیح نہیں ہے یہاں میں برس کا یوز کر رہی ہوں اس کو ساف کرنے کے لیے کیونکہ ہاتھوں سے ساف کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا کے چپک جاتا ہے اور برس کے ہیلپ سے نہیں ہوتا ہے ابھی جو بچے ہوئے تھے میں اس کو بھی ساف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ ایک دوں اچھے سے کلین ہو جائے تو میں آپ کو دکھا ہوں میں ایک ہی نیلز کا کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ سارے نیلز کو کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے آپ کو تھوڑا کلین کلین دیکھ رہا ہوگا اور میں اس سے پریس کر کے پیچھے جو چمڑا آگے آکے چپک جاتا ہے اسے میں پریس کر کے پیچھے کر رہی ہوں تاکہ میرا نیلز اور بڑا بڑا دیکھے کلین دیکھے سائٹ سائٹ سے میں اس کو دیکھے اور سائٹ اور پیچھے پریس کر رہی ہوں جتنا ہو سکے ایسا نہیں کی مطلب پورا ہی آپ پیچھے کر دیکھے لیکن جتنا ہو سکے جب تک آپ کو پین نہیں ہو رہا ہے آپ کر سکتے ہیں اور اسے میں کسی چیز سے میں کٹ کر کے نکالوں گے تو یہاں رہا میرا کٹر اس کو یہ کٹر میں بولتی ہوں آپ لوگ جو بھی بول لیجئے کیچی کے سیپ میں ہی ہوتا ہے جیسے کیچی ہوتا ہے اسے ٹائپ کا ہوتا ہے بٹ اس کا جو جو ڈیزائن ہوتا ہے سیپ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے اور یہ دیکھے کتنا مطلب آسانی سے کتنے ہلکے ہاتھوں سے یہ آرام سے کٹ کر کے چمڑے کو اور نکالے جا رہا ہے میں آپ کو چمڑا بھی دکھاؤں گی کتنا پتلہ سا یہ کٹ کر کے نکال رہا ہے کیونکہ آپ اور کسی چیز سے کٹ کریے گا تو وہ نہیں ہوتا ہے کٹ نہیں ہوتا ہے اور کافیت پین بھی ہوتا ہے پین پھول اس سے تو پین نہیں ہو رہا ہے پتلے پتلے لیئرز نکال دے رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ کتنا پتلہ سا چھوڑا سا ایسے نکال رہا ہے وہ جتنا بھی آپ کی باریکیاں ہوگے باریکیوں سے ہی وہ کرتا ہے تو اس لئے اس کا بھی یوز کرنا جروری ہو جاتا ہے اپنے نیلز کو صاف کرنے کے لیے اور مینیکیور میں تو یہ سب چیزوں کا جنرلی کام آتا ہی ہے تو ہم یوز کر کے ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہیں آپ اسے دیکھ کے اپنے نیلز کو گھر پہ ہی ٹرائی کر سکتا ہے مینیکیور کرنے کا ابھی آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا میرا نیلز کتنا کلین کلین دیکھ رہا ہے اور یہاں رہا میں یہ مطلب نیلز لیمپ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ کہیں بھی مطلب نیل پولیس لگاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ لگاتے نہیں ہیں نیل پولیس یا پھر لگاتے بھی ہیں تو وہ فیل جاتا ہے بگڑ جاتا ہے کہیں کپڑے میں لگ جاتے ہیں تو کئی ساری چیزوں کی سامنا کرنے پڑتی یہاں میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں ابھی سیٹ نہیں ہوا تھا تو اچھے سیٹ کر رہی تھی ابھی یہاں پہ دیکھا رہی ہوں یہاں پیچھے پلگ لگانے والا ہے اور ارتار ہے اس میں اٹیچ کر کے اور پلگ کو لگا دیتے ہیں بورڈ میں اور وہاں سے سویچ آن کریں گے تو یہاں تھوڑا سا یہ اوپر میں جو نمبرنگ دیا ہوئے اس میں لائٹ آپ کو جلا ہوا جیرو جیرو دیکھ رہا ہے تو اس میں لائٹ جلنے لگتی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں آن کریں گے آن آف کا بٹن دیا ہوا ہے اور وہ بھی دیا ہوا ہے جیسے آپ ٹائمنگ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں دیئے ہیں بہت لوگوں کو ہوتا ہے کہ جیسے یہ لے لے لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ یہ ہے کیا اس کا کیا یوز ہوتا ہے تو یہی چیز میں آپ لوگ کو بتانے آئی ہوں اس میں دیکھئے اندر میں لائٹ بھی جل رہے ہیں کچھ نہیں کرنا ہے اس میں کچھ نہیں ہے کوئی ڈر کی بات نہیں ہے کسی بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب بہت ٹاف ہے یا پھر اتنے مہنگے چیزیں کچھ نہیں ہیں آپ کے رینج میں آ جائے گا اور اچھی سیجے ہیں کر سکتے ہیں اب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تھوڑا سا نیل پینٹ لگا کے میں دکھاتی ہوں نیل پوریس کرتی ہوں کیونکہ نیل پوریس کرنے کے بعد ہی اس کا یوز سمجھ میں آتا ہے تو پہلے میں ایک کوڈ فرسٹ کوڈ لگا لیتی ہوں سیکنڈ کوڈ نہیں لگاؤں گے پہلے فرسٹ کوڈ لگا کے اس کو چیک کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کیسا مطلب ریزلٹ آتا ہے اس کا تو آپ لوگ دیکھ کے ایک بار بتانا میں بھی کئی بار ٹرائی کرتی کری تھی اس سٹارٹنگ میں تب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ یہ چلتا کیسے ہے تو یہاں سے میں آن کر لی آپ جنرلی بینہ آپ ٹائمر لگائے بھی آپ اپنے نیلز کو سکھا سکتے ہیں ڈرائی کر سکتے ہیں وہاں آن آف ہو ہے بٹن اس کو آن کریے گا یہاں سے آن آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں نمبرنگ دکھانے لگا تو یہ ہو جاتا ہے کہ نمبر آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے یہاں آپ جو تھری بٹنس دیئے ہوئے ایک تو آن آف کا ہے پور بٹن میں اور تھری بٹنس جو دیئے ہوئے وہ آپ کا ٹائمر سیٹ کرنے کے لیے ہے تو اس میں ٹائمر ہے ٹین سیکنڈ، تھرٹی سیکنڈ اور سکسٹی سیکنڈ تو آپ کسی پہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کتنا دیر میں ڈرائی ہوا ہے اگر ایک بار میں آپ کو سمجھ نہیں آتے سیکنڈ ٹائم سمجھ میں آ جائے گا تھرڈ ٹائم میں سمجھ میں آ جائے گا مطلب سمجھ میں آ جائے گا اور کچھ اس میں بڑی چیزیں نہیں ہیں بس آپ نیلز کو نیلز کو اپنے فنگرز کو اندر ڈال کے رکھئے تھوڑا دیر لگتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے ابھی میں ٹائمر لگا کے دکھا رہی ہوں کہ اس میں مطلب کیا ہے میں پہلے آپ کو ٹین سیکنڈ دکھائیں ابھی میں تھرٹی سیکنڈ کا دکھا رہی اس میں بھی کچھ ریجلٹ دیکھتے ہیں اس میں بھی ریجلٹ دیکھنے کو ملا کہ وہ ہاتھوں میں لگ رہا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر سے ٹائی کریں گے اب ہم سکسٹی سیکنڈ پہ ٹائی کریں گے سکسٹی ہیں ابھی میں سکسٹی سیکنڈ پہ ٹائی کی ہوں دیکھئے ابھی میرا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے سکسٹی سیکنڈ ابھی اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ریجلٹ آتا ہے ہمارا نیلز ڈرائی ہو جاتا ہے یا پھر ویسے ہی گیلہ رہتا ہے ہاتھ میں چپکتا ہے تو یہ تو ریجلٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا تو آپ لوگ بھی کبھی بھی ایسا کچھ ٹرائی کریے تو کوئی بات نہیں آپ نیڈر ہو کے ٹرائی کر سکتے ہیں اور اسے کرنے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت پروفیشنل لوگ رکھتے ہیں نہیں نارمل لوگ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں اس علاقی یوز کر سکتے ہیں میرے یہاں تو گھر میں ہی یوز ہوتا ہے میں تو گھر میں ہی کرتی ہوں ساری چیزیں ہی یوز کرتی ہوں اور اس میں کچھ نہیں ہے آپ یہ سیمپلی ایک پلگ لگائیے تارو کو بورڈ میں لگائیے اور اپنا نیلز کلر کریے اس میں لیڈ جلے لگیں گی آپ کو ٹائم آن نہیں سیٹ کرنا ہے مت کریے آپ صرف آن آف کر دیجئے اور نیلز کو اندر ڈال کے رکھیں وہ ڈرائی ہو جائے گا اور آپ کو کچھ فیل نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ آپ کے ہینڈ میں کچھ فیل ہوگا کچھ فیل نہیں ہوگا یہاں دیکھئے میں دکھا رہی ہوں یہ ڈرائی ہو چکا ہے تو ابھی میں دکھا رہی ہوں آپ کو میرے فنگرز پر اپنا ٹچ کر کے اس میں دیکھئے کچھ نہیں لگایا ایسا لگے کہ اس میں لگا تھا اس میں کچھ نہیں لگایا ڈرائی ہو چکا ہے اور بہت پیارا ریجلٹ ہے یہ اچھا ہے یوز پول بھی ہے اور بہت بڑیاں یوز پول ہیں آپ کو کہیں میں نکلنا ہے فٹا فٹا آپ نیلز کو کلر کریے کلر کر کے دو منٹ میں ڈرائی کر کے اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں باہر نکل سکتے ہیں ہر ایک چیز کر سکتے ہیں اور ایسے تو نارملی آپ کو سکھانے میں آدھا فاورز تو لگی جاتے ہیں تو یہ کیسا رہا آپ کمنٹ میں